وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فصیلت کی آیت نمبر چونتیس ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَسْتَوِي اور نہیں برابر ہوتی ادفع آپ برائی کو دور کریں بِلَّتِ ایسی بات سے جو ہیا احسنو وہ اچھی ہو فَإِذَلَّذِي تو اچانک وہ شخص بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ کہ جس کے اور آپ کے درمیان عداوتن دشمنی ہے قَأَنَّهُ ایسا ہو جائے گا گویا کہ بے شک وہ وَلِيُّنْ حَمِيمُ نحایت گہرہ دوست ہے اللہ اکبر احبابِ گرامی اس آیت کے دو حصے ہیں پہلے حصے کے متعلق اگر ہم بات کریں کہ وَلَا تَسْدَوِلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اور نہ کوئی نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ کوئی برائی برابر ہوتی ہے اہل علم کے ہاں اس ٹکڑے کو دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کی تفسیر دو طرح سے کی جا سکتی پہلی تفسیر اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق اگر تو باد والے ٹکڑے کے ساتھ ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ نیکی اور بدی اپنے انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں نیکی رضا کی علامت ہے اور گناہ اللہ کی نرازگی کی علامت ہے تو فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی اگر آپ کے درمیان اور آپ کے کسی بھی شخص کے درمیان کوئی عداوت ہے کوئی دشمنی ہے اور وہ آپ کے ساتھ اچھا سنوک نہیں رکھتا وہ آپ کو گالی دیتا ہے وہ آپ پر تانے کستا ہے وہ آپ میں عیب نکالتا ہے آپ سے لڑائی کرتا ہے اس کا رویہ اس کا اخلاق آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ برابری کرتے ہوئے بد گمانی کا بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہ دیں کیونکہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے اگر وہ بد اخلاق ہے اگر وہ گالی دے رہا ہے آپ نے اس کو گالی دے دی آپ اس کے ساتھ بد اخلاق ہو گئے آپ نے کہا کہ جیسا مو ویسا تھپڑ تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اگر اس نے گناہ کیا تو جواب میں ہم نے بھی گناہ کر دیا اگر اس نے گالی دی تو جواب میں ہم نے بھی گالی دے دی تو دونوں میں فرق تو کوئی نہ رہا اللہ رب العالمین کے لیے بندے کے سامنے سبر کا رستہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے مجھے گالی دی ہے میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تو میں سبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھائی ہی کروں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا ذاتی طور پر آپ علیہ السلام اختیارات ہونے کے باوجود پاور ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا اور اس میں ہمارے لیے سبر یہ ہے کہ جب آپ اس کی برائی کو ٹالیں گے اس کی برائی کو دور کریں گے اپنے ذہن پر اس کی برائی کو بد اخلاتی کو سوار نہیں کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ادفع باللہ تیہیہ احسن آپ اس برائی کو اس گند کو اچھے طریقے سے ہٹائیں اچھے طریقے سے دور کریں نفرت گنہ گار سے نہیں گناہ سے ہے نفرت گناہ سے کرنی ہے اس گنہ گار سے نہیں کرنی وہ بٹکا ہوا ہے اس کو علم نہیں ہے وہ جہالت میں ہے اس لیے اکثر اہل علم نے یہاں پر حسانہ کا معنی علم کیا اور صحیح کا معنی جہالت کیا حسانہ کا معنی علم کیا کہ جس کے پاس علم ہے وہ جہالت نہیں کرتا وہ جاہل نہیں بنتا اگر کوئی بندہ بے راہ روی پر ہے سستی کا مارہ ہے وہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے یا وہ آپ پر تنہ زنی کر رہا ہے تو آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ برابری کا جواب دیں بلکہ آپ نیکی کرنے والے ہیں آپ اس جگہ پر بھی اپنے لئے نیکی تلاش کریں کہ میں اپنے اس بٹکے ہوئے ساتھی کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آؤں اور یہ ہے تو تھوڑا مشقت والا کام مینط والا کام دکت والا کام ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز پر کام کی ہے اسی انداز پر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے دیکھیں ایک آدمی ہے پڑا لکھا ہے اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے آپ اسی کو دین کی دعوت دیتے چلے گئیں تو یہ کوئی بڑا کام نہیں آپ نے کیا اصل کام تو یہ ہے کہ جو بٹکا ہوا ہے جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے جس کا رویہ اچھا نہیں ہے جو دین کے بارے میں اچھے نظریات نہیں رکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں آپ نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا کر اپنے دین کی دعوت پیش کی ہے اور اگر کسی نے مخالفت بھی کی ہے کوئی ایک گوشہ اللہ کے رسول کی زندگی کا دیکھیں کہیں آپ نے جواب دیا ہو کہیں آپ نے ان کی بد اخلاقی کا جواب اسی رویہ کے ساتھ دیا ہو ایسا ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا تو کیا ہوا اللہ تعالی نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے اور اس میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تو آپ اس وقت اپنی عزت نفس کو بھول جائیں اکثر لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ادھر کوئی ان کو کوئی بات کرتا ہے کوئی اتراز کرتا ہے کوئی ان سے سوال کر لیتا ہے کوئی ان کو جو ہے وہ بیسے تانہ ان کو مارتا ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں یعنی دین کی بات کرنے والا جو دائی ہے وہ خود غصے میں آ جاتا ہے اور اس وقت اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میری عزت نہیں کر رہا وہ اپنی عزت بنانے کے لیے لوگوں سے لڑ پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعوت کامیاب نہیں ہو پاتی تو بندہ کبھی اللہ رب العالمین کی دعوت کو عام کر سکتا ہے جب وہ جھکا رہے اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت کو نرمی سے پہنچاتا رہے اور افسر اہل علم جو ہیں بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ دائی جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے اللہ کے دین کی طرف بلانے والا دو طرح کا ہوتا ہے یا تو اسے چاہیے کہ وہ خراب ٹوٹی جیسا بن جائے خراب ٹوٹی اس میں سے پانی لیک ہوتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے ہر حال میں وہ دن ہے رات ہے ہر حال میں اس سے پانی ٹپت رہا ہے آپ اس کے نیچے دنیا کا مہنگہ ترین پتھر بھی لگا دیں ایک وقت آئے گا کہ پانی اس پہ اپنا نشان چھوڑ جائے گا پانی اس پہ اپنا نشان ڈال دے گا تو آپ خراب ٹوٹی بن جائیں لوگوں کے اوپر علم ڈالتے رہیں مسلسل لوگوں کو علم سکھاتے رہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا عمل علم یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں ایک وقت آئے گا کہ کئی لوگ سیدھے رستے پر آپ کی وجہ سے آ دیں گے محنت لگے گی وقت لگے گا لیکن اللہ رب العالمین بندوں کو دین کی طرف لے آئے گا یا پھر آپ اکثر وہ مثال سنتے ہیں کہ پیاسا تویں کے پاس جاتا ہے آپ ایسے نہ بنیں لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ میں بیٹھا ہوں آ کر مجھ سے سیکھو بلکہ رحمت کا بادل بن جائیں جو جگہ جگہ پر جا کر برستا ہے دوسری جگہ پر خود چلے جائیں اور جا کر علم کی شمعہ کو روشن کریں لوگوں کے درمیان علم کو عام کریں جیسے قصور کے ایک عالم دین تھے مولانا یحیٰ شرق پوری رحمہ اللہ عظیم عالم دین تھے وہ لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ میں مسیر میں قرآن کی کلاس پڑھاتا ہوں ناظرہ پڑھاتا ہوں تو آپ میرے پاس تشریف لائے کریں تو جو بندہ یہ کہتا کہ حضرت جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو کہتے تم مجھے بتاتے میں تمہارے پاس آ کر تمہیں پڑھا دیا کروں گا اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس علاقے کے آج بھی کثیر تعداد میں لوگ قرآن کرام ہیں جیسے قصور کے علاقے سے ہی کاری براہیم میر محمدی صاحب جن کو آپ سنتے ہیں کاری سوحیب صاحب ان سب کا تعلق قصور کے علاقے سے ہی اور یہ بھی خود کہتے ہیں بلکہ کاری سوحیب صاحب نے ایک جگہ پر لکھا تھا کہ ہماری جو نسلیں سمنی ہیں وہ یحیٰ شرق پوری رحمہ اللہ کے اس علاقے میں دعوت کا کان کرنے کی وجہ سے ہوا تو بندے کو چاہیے بندہ اگر کسی جگہ پر مخالفت کا سمان ہے تو وہاں پر اچھائی کے ساتھ رہے کیا ہوگا ایسا کرنے سے کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو تمہارے جانی دشمن تھے وہ تمہارے جانی سار بن گئے کس وجہ سے اس دعوت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بڑے ایسے لوگ آئے تھے جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن جب آپ نے ان کو معاف کر دیا ان کو چھوڑ دیا تو وہ سارے اسلام کے دائرے میں داخل بھی ہوگے اور آپ کے جانی سار بھی بن گئے تو بدی کو اچھے طریقے سے ہٹانا چاہیے یہ ہم نے تفسیر کی ہے اس معنی میں کہ نیکی بدی کے برابر نہیں ہوتی اس کا ایک اور معنی بھی ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی ملاتات میں پڑھیں گے اس کا تعلق بھی آگے بنے گا اور وہ بھی خوبصورت معنی ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں سبحانک اللہ ہم